ہمیں اس سے ملنا ہوگا قطب ہمیں اس سے بات کرنے ہوگی کسی بھی قیمت پر لیکن یہ سب کی ضرورت کیا ہے ضرورت ہے قطب ضرورت ہے ہمیں اس سے سمجھانا ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ جانبوجھ کر نہیں کیا ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ارکاسہ بنے ہم پر کیا گزر رہی ہے یہ سوچ سوچ کر کہ اس کے ان سب حالات کے ذمہ دار ہم ہیں ہم سے رہا نہیں جا رہا ہے ہمیں اسے مل کر موافی مانگنی ہوگی کسی بھی طرح سے کس لیے اپنے گناہوں کے لیے اپنی غلطیوں کے لیے جس غلط فہمی کے بائے سے اپنے اس کے زندگی میں صرف غم بھر دیئے ان کے لیے ہمیں موافی مانگنی ہوگی اس سے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا بڑتاف کیسا تھا اگر وہ آپ کو اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تو فیر اس سب کا مطلب کیا ہے مطلب ہے قطب ہے مطلب ہم نے غلطی کو سمدھارنا چاہتے ہیں ہم اسے احساس دیرانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم بھی نہیں چاہتے تھے کسے بیوکو برانا چاہتے ہیں آپ مجھے یار اپنے آپ کو آپ اس کو اس لیے نہیں ملنا چاہتے کیونکہ آپ اسے معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ اسے اس لیے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسے محبت کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہی ہے محبت اور نفرت کے بیچ میں ایک بہت پتلی لکھیر ہوتی ہے شہزادے اور کب آپ کے بچپن کی نفرت محبت میں بدل گئی آپ کو باتا ہی نہیں چلا اور اب آپ تڑپ رہے ہیں اگر ایسا ہے بھی قطب تو بتائیے کیا کرے ہم اب نہ لیجے اسے آپ کی وجہ سے اس کے پاؤں میں گھنگرو بندے ہوئے ہیں اب اس کے پہلے کی وہ شیطانپورا کے کھیچڑ میں اپنے سر تک دھچ جائے چاہ کر کہہ دیجے کہ آپ کو اس سے محبت ہے پورا اپسوڈ دیکھے زی فائی پر اپنے سر تک دھچ گیا تھا ہاں بواسہ وہ وہ رکاسہ کسی ویوشتہ میں بنی ہے پر انتو آمیر میں وہ ہماری سکھی تھی ہمارا شرنگار کیا کرتی تھی اور تو اور مان سنگھ بھائیسہ کی یووراج ابشیق میں بھی وہ وہیں تھی بہت برا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے پتا کی مردھی ہو گئی اسی ویوشتہ میں اسے یہ کام چننا پڑا ہوگا ہمارا مانگٹی کا ٹوٹ گیا ہے ہمیں کام کرتے ہیں اپنا یہ مانگٹی کا آپ کو لگا دیتے ہیں آپ اس میں سندر لگیں بواسہ یہ مانگٹی کا یہ مانگٹی کا بھی ہمیں انار کلی نے سویم دیا یووراج ابشیق کے دن ہمارا مانگٹی کا ٹوٹ گیا تھا تو اس نے اپنا مانگٹی کا ہمیں دی دیا سندر ہے نا یہ مانگٹی کا تمہیں انار کلی نے دیا ہاں بواسہ انار کلی ہم سے بہت پریم کرتی ہے وہ بہت اچھا شینگار بھی کرتی ہے اور تو اور راج کماری جگت گو سائیں تو اسے اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتی تھی مامبے اس کی ساری سمسیاں حل کرتے ہیں شہنشاہ کسی بھی پلاتے ہوں گے زندہ بار شہنشاہ جلال الدین محمد اکبار زندہ بار ہمارے بزرک ہمارے عزیز ہمارے آبام ہمارے بفادارات ہمارے ساتھ آجز مبارک موکبر آجز سبیہ موجود ہے زلال الدین محمد اکبار زندہ بار زلال الہی زندہ بار ہم ہر سال نئے سکھ کے جاری کرتے ہیں لیکن اس بار نئے سکھوں کے اعلان کے ساتھ ہمیں کار اعلان کرنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے کو کس بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سالوں پہلے جب ایک نڑکے نے کالا نور میں مہل سلطر کا تاج پینا تھا تب اس کے دل میں صرف ایک ہی طمانہ تھی کہ وہ پورا ہندوستان پر مگل سلطر کا پرچم لہرانا چاہتا ہے اور اب بہترنا چکا ہے جہاں ہر چکا مگل سلطر کا پرچم لہرانا چاہتا ہے جہاں بھی دیکھو وہ مگل سلطر کا قبضہ ہے جب اس تیرہ سال کے لڑکے نے پانی پس کی لڑائی میں حیمو کو اغرایا تھا جب اس نے مگل سلطر کو لہرانا چاہتا ہے جب اس نے مگل سلطر کو لہرانا چاہتا ہے وہ ننہ سو پیر ایک بہت بڑا تریک بن چکا ہے جس کی تساہوں میں پورا ہندوستان آتا ہے لیکن یہ سب ہوا ہماری عوام کی دعاوں کی وجہ سے یہ سب ہوا آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے ہمارے وفاداروں کی وجہ سے ہمارے عفیزوں کی وجہ سے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر زدہ بار زدہ بار ناکہ لئے ہم آپ سے کوئی پاپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں جانے دیشے ہمارے ریاست کا وقت ہو رہا ہے ہم آپ کو کچھ بات آنا چاہتے ہیں ہمیں جانے دیشے والی اہت ہم کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں کمجھنا ہوگا کی گناہ کے بوز سے ہمارا زہن کس قدر بھاری ہے ہمارے رہے ہیں ہمارے راستہ چھوڑیے ہم آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو ہمارا راستہ چھوڑیے ہم بس وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کی اور اپنی زندگی کوئی کی راستہ دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو کہیں گے ہم چھوڑنے کے لئے تیار ہیں کیا آپ مان بھائی کو چھوڑ سکتے ہیں مان بھائی تو کیا ہم اپنا پورا خاندان یہ والیت کا عوضہ یہ سلطنت یہ طاقت سب کچھ چھوڑ دیں گے آپ کے لئے اور اگر آپ جائیں نا تو آپ کے لئے اپنی یہ سانسیں بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہیں کسی کو پانے کے لئے اپنوں کو چھوڑنا یہاں خود گرسی ہوتی ہے محبت نہیں بہت بڑا توفان آنے والا ہے اور اسے ہم بھی نہیں روک سکتے ہمیں اس کا سامنک کرنا ہی ہوگا کاش ہم شہنشاہ کو سمجھا پاتے کہ ان کی سوچ غلط ہے کوئی لاب نہیں ہے مریم مزمانی جب انسان اپنی سوچ بدل لے تو اسے بدلہ نہیں جا سکتا سلطنت اور شہنشاہ دونوں ایسے موردے کھڑے ہیں جہاں وناش کی پرچھائیں سامنے کھڑی ہیں ہمشور سے بس یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ شہنشاہ کو کشما کرتے اور انہیں صحیح مارک دکھائیں ہاں مریم مزمانی پرنتو اس طرح کا ویچار رکھنے والے ایسی سوچ رکھنے والے اس سلطنت میں بہت کم لوگ ہیں شہنشاہ اس سمیں ان لوگوں کے بیج کھرے ہوئے ہیں جو انہیں غلط راستہ لکھا رہے ہیں ہم پیش کرتے ہیں نیا فرشاہ عشق کے پیشن شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر زندہ آباد زلے الہی زندہ آباد زلے الہی زندہ آباد شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر زندہ آباد آج سے اوپر ایک خدا ہے اور زمین پر جلال الدین محمد اکبر پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائی پر زی فائی پر دین محمد اکبر جلال الدین محمد اکبر موسیقی